اگر آپ لوگ مہانا پانچ لاکھ روپے گرنٹی سے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے موبائل فون میں جسٹ ایک ٹچ کرنا آنا چاہیے آپ کو ایک ایک ٹچ کے پانچ پانچ ہزار روپے ملیں گے اور یہ بات دو سو فیصد گرنٹی والی ہے یہ جو پیسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو ایتھینٹک طریقے سے ریال طریقے سے آرگینک طریقے سے ملیں گے اور یہ آپ کی رزقہ حلال کی کمائی ہوگی اس طریقے سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں لوگ کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ چھوٹی چھوٹی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں لوگ ان سے پیسہ ضرور کمارے ہوتے ہیں آپ کو نہیں بتاتے میرے جیسے لوگ جن کو پتا ہوتی وہ کہتے ہیں یار لوگوں کو سکھائیں تاکہ لوگ بھی اس سے پیسہ کما سکیں اب اس میں نہ تو آپ کو روپیہ کی ضرورت ہے ایک روپیہ نہیں چاہیے یار اس میں ایک ٹکہ بھی نہیں چاہیے اس کے بعد آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو جربہ تو میرے بھائی چاہیے ہی نہیں ہے نا کیونکہ ٹوٹل کام ہی اے آئی نے کرنا ہے آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اور آپ کا کام فوری فوری ہو جانا ہے آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا جو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا جس میں لوگوں نے اپنے آرڈرز لگائے ہیں اپنے آرڈرز سیل کیے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی پرادکس کو سیل کیا اے آئی کی مدد سے ایک کلک پر اس پرادکس کو تیار کیا اور آگے مارکٹ میں سیل کر دیا یہ کیسے ممکن ہوا یہ آپ کیسے کریں گے اس سے آپ پیسہ کیسے کمائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر ڈیٹیل وائز سمجھاؤں گا آپ اس کام کو ایزیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے ڈھگنا نہیں ہے خواتین کے لیے بہت بہترین انمول توفے نما ویڈیو ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی پوڑوں کے لیے بھی آن لائن ارننگ کا شوق رکھنے والوں سب کے لیے یہ بہت ہی مزے والی ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویل نالج چھو جائیں گے ارننگ کے قابل ہو جائیں گے اور بغیر انویسٹرمنٹ کے بغیر تجربے کے اپنی ارننگ سٹارٹ کریں گے یہ بات تو میں بتانا بھول ہی گیا کہ یہ کام تو ہم نے موبائل پہ کرنا ہے تو چلیں ابھی موبائل کی سکرین پہ چلتے ہیں اور باقی کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا موبائل پہ کرنا ہے اس میں لکھنا ہے فائیور آپ جیسی فائیور کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو اوپن کر لیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوٹو انہینس ابھی میں لکھ رہا ہوں فوٹو انہینس سی کے بعد جب ای آئی آتا ہے تو وہ سین کے آواز نکالتا ہے نہ کہ کاف کی تو وائے کے بعد بھی یہی کنڈیشن ہوگی ابھی دیکھیں یہاں پہ ایک آیا جی چودہ ہزار والا وہ اپنے فوٹو شاپ پہ کرے گا وہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن وہ بھی یہی سیم کام ہے ابھی دیکھیں ایک بندہ جی انہینس امپروو اینڈ اپس کے لو کوالٹی پچر یہ پیسے کتنے لے رہا ہے تین ہزار پہ ہے دو ہزار نو سو سنتیس روپے اس کے آرڈر کتنے کمپلیٹ ہوئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ اور یہ لیول ٹو کا سیلر ہے بھائی اس بندے نے اتنا بیسا کمال ہیا ہے صرف ایک کلک سے چلیں جی چلو اس کو چھوڑو ہو سکتا ہے اس نے کمائیا ہو کسی اور نے میں دوسرے نمبر پہ آجائیں لو کوالٹی پچر کو سیٹ کرویں جی فکس بلری فوٹو امپروو ایمج کوالٹی اس نے بھی صرف ایک کلک کیا ہوا ہے اور ایک کلک سے ہی اتنی ارننگ کی ہوئی ہے چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے آرڈر پتہ کتنے ہیں جو پہلے والا دو سو ترے سٹھ فور پائنٹ نائن اس کی ریٹنگ ہے اور جو چیزیں یہ تھامنے پہ یہ لگائی ہوئی ہیں نا جو نظر آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے ایک کلک کی مار ہیں چلیں جی آگے آجائیں ایک اور بندہ اس نے دو سو چھاسی آرڈر کمپلیٹ کی ہیں دو ہزار نو سو سینٹیس روپیز اس کی پرائس ہے قیمت ہے اس کے بعد ایک ہے اس نے سو چوالیس ہزار پہ قیمت رکھی ہوئی ہے ایک اور آجائیں جی اس کی انتیس سو سب کی آرڈر یہ نہیں ہے بھئی جس نے چوالیس ہزار پہ قیمت لگائی نا پانچ پرسنٹ ریٹنگ اس کی ہے اور تین آرڈر اس نے بھی کمپلیٹ کی ہوئی ہیں اس کے بعد آجائیں سب کے پانچ سو اٹھائیس ہیں کسی کے اٹی نائن ہیں کسی کے ایک سو تیس ہیں بھئی کوئی بندہ ایسا ہو جس کے آرڈر لگے نہ ہوں مجھے تو نظر ہی نہیں آرہا کیا کیا ہوا ہے ایک کلک پہ اتنا پیسہ کمایا ہوا ہے اچھا لیں یار یہ تو فائیور ہے اس کے بعد آپ ورک پڑا ہے اس کے بعد لنگڈین پڑا ہے فیس بک پڑا ہے اس کے بعد آپ کی اپنی مارکیٹنگ پڑی ہے جہاں سے آپ کو ارنگ آئے گی ابھی دیکھتے ہیں میں جتنا نیچے جا رہا ہوں مجھے اتنے ہی زیادہ آرڈرز نظر آ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ آرنگ ایک بندہ اور ہے یہ صرف ایک نارمل چی پچر ہے اس کا چودہ سو روپے چارج کر رہا ہے چودہ سو نتر پہ اور اس کے ایک ہزار سے زیادہ آرڈرز ہیں کیا کیا یہ ایک بیک کی تصویر ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ چینج کیا اور اس کی کوالٹی اچھی کی ہوئی ہے یار خیر ہے یار آپ اس طرح کام کریں گے اور آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے ابھی آپ نے اپنے موبائل میں یہاں پہ گوگل پہ سرچ کر لینا ہے cutout.pro لیں جی cutout.pro جو ہے ویب سیٹ یہ اوپن ہو چکی ہے اور اس کے اندر وہ آپ کو ریزرٹ بھی دکھا رہا ہے یہ ریزرٹ دیکھ رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو فائیور پہ دکھائے ہیں وہ دیکھ لیں دونوں سیم ہیں ابھی یہاں پہ وہ کہتا ہے جی آپ اپنی پچھر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنی پچھر کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ کی پچھر اس طرح سے ایڈٹ ہو کے آپ کو دیکھنے کو ملے گی ابھی یہ دیکھیں پاسپورٹ پچھر آپ نے جسٹ پچھر لگانی ہے اس کا پاسپورٹ سائز اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج ہو جائے گا بیک گراؤنڈ بلر بھی ہو جائے گا میں نے صرف انہینس کا آپ کو بتایا باقی چیزیں تو بات کی بات ہے وہ آپ کرنا چاہیے ساری کر سکتے ہیں یہاں پہ اس نے پوچھا جی ایمیج ڈیزائن بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں خیر مجھے نا اس کا صرف فلحال چاہیے فوٹو انہینسر میں ابھی فوٹو انہینسر والے پہ کلک کرتا ہوں اپلوڈ ایمیج کرتا ہوں دیکھتے جائیں کمال ابھی میں یہاں سے اپنی ایک ایمیج سیلیکٹ کر رہا ہوں لینے جی میری پچھر جو ہے وہ انہینس ہونے پہ لگ گئی ہے کتنی دیر لگی ہے مجھے ایک کلک پہ میں نے پچھر کو ایڈٹ کیا ہے کیسے میں نے اس میں لگا دی ہے اور اس نے خود اے ای ٹیولز کی مطل سے اس کو ایڈٹ کیا ہے یہ لینے جی میری پچھر ایڈٹ ہو کے آگئی ہے میرے سامنے میری پچھر کا پہلے رزلٹ زیادہ خراب تھا ابھی اس کی قوالیٹی بالکل فنشنگ والی ہے اگر اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں ایچڈی کوالیٹی میں تو مجھے ان کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اکاؤنٹ بنا لوں گا تو مزید ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ ایچڈی کوالیٹی میں ہوگی اگر اکاؤنٹ نہیں بھی بناتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میری کوالیٹی تھوڑی سی لو ہوگی لیکن ڈاؤنلوڈ پھر بھی ہو جائے گی ابھی میں ڈاؤنلوڈ ایچڈی کوالیٹی کرتا ہوں وہاں پہ اپلوڈ کریں یار میں تب احران ہوا جب میں نے دیکھا کہ لوگ اتنے اتنے آرڈرز دے رہے ہیں ان کو آرڈرز بھی گوروں کی کنٹری سے مل رہے ہیں کوئی پانچ ڈالر ان کی فیس ہے میرے خیال ہے پانچ ڈالر ہر بندہ پی کر لیتا ہے دس ڈالر ہر بندہ پی کر لیتا ہے آپ آرام سکون سے اس کو اپنا کلائنٹ فائنڈ کر کے مہنگے داموں بھی سیل کر سکتے ہیں سکل نہیں ہے اے آئی کی مدد سے آپ نے کام لینا ہے اس میں آپ کو میں نے بتایا نا کہ آپ بلر بھی کر سکتے ہیں بینگراؤنڈ کو جس طرح ڈی اے سل آر کی پیچر ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو انہینس کر سکتے ہیں بیوٹی کر سکتے ہیں اور اس میں کوالیٹی ایمیج کی اس کو انکریز کر سکتے ہیں یہ تمام تر فیچر ایک چھوٹے کلک کی مدد سے آپ کلئر کر سکتے ہیں آپ پانچ لاک کی بات کرتے ہیں نا پانچ لاک تو شائع کوئی نہیں ہے بندے کو سکل لانا چاہیے لیکن یہ ایک ایسا سکل ہے جو آپ کو سیکھنا نہیں پڑے گا اے آئی خود کام کرتی ہے آپ کا کام سکل جو ہے وہ اے آئی میں کنورٹ ہو کے ون کلک میں ورک کرتا ہے چلیں اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے گا مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ بھی اپنی ارنگ کے قابل ہوئے ہیں اسی کے ساتھ تو میں رحمت کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ